برکو صحاب پیدا کر جلالِ آتیشِ برکو صحاب پیدا کر اجل بھی کام اٹھے اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر تو انخلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو خود ہی انخلاب پیدا کر کامران خان بارڈ نمبر سترہ سے آلی جناب کامران خان صاحب ایک امیدوار ہیں اور جن کا نشان سیلنڈر گیس سیلنڈر ہے اور سیریل نمبر گیارہ تو یہ میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آپ کے اس الیکشن کے ماحول میں کامران خان صاحب کی دعوے داری کس حد تک مضبوط ہے ان کو جتانا کس لیے ضروری ہے اور جو دوسرے حضرات کو کانٹسٹ کر رہے ہیں ان کے بنسبت کامران خان صاحب کی کیا اینیت تو پہلی بات جو پرانے یہاں سے کورپریٹر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا عالمہ یہ ہے اور آج بھی الیکشن کے کیمپین کے دور میں بھی صاحب کو خود نہیں معلوم ہے کہ مارکٹ سے غیب ہیں اور ہوش میں ہیں یا بے ہوش ہیں اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے ماحول پورا پیسے سے جیت کر کے لازٹ ٹائم آئے اور اس بار بھی لوگوں کو یہی پاگل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ میں ووٹ پیسوں سے جیتوں گا تو پرانے جو کانٹسٹ کیے وے کورپریٹر جیتے وے کورپریٹر ہیں آج جی ڈی از سے اپنا نومینیشن داخل کیے ہیں اور جی ڈی از سے آپ کے سامنے دعویدار ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام وارڈ کے کورپریٹر اپنے آپ کو ثابت نہیں کر رہے ہیں وہ صرف رام جین اگر کے پیسے لینے والے شراب پینے والے لوگوں کے ہی اپنے آپ کو کورپریٹر بول رہے ہیں اگر ان کا کورپریٹر پھر سے دعویداری کا اگر حق اس وقت بنتا جب پانی کا مسئلہ وارڈ کا ختم ہوتا صاف سفائی کا مسئلہ وارڈ کا ختم ہوتا اور عام لوگوں کے بیچ میں ان کے اچھے اور برے وقت میں شامل رہتے جب برا وقت آیا کامران خان صاحب کئی بار بورویل کی سفائی کروا کر کے لوگوں کو جب مسجد میں پانی کے وضو کرنے کا پانی نہیں تھا کامران خان صاحب نے اس وقت جیتو جہد کر کے بورویل کا انتظام کروایا چرم خوربانی کے وقت جب خوربانی کا کٹس باٹے گئے تاکہ صاف سفائی کا ماحول باقی رہے کورپریٹر اگر جیتنے آنا تھا جیڈی ایس کے سیٹ سے تو ان کو چاہیے تاکہ لوگوں کے اچھے اور برے وقت میں شامل رہتے اب دوسری بات آتے ہیں ہمارے کانگریس پارٹی کی جو دعویدار ہیں پرابلن یہ ہے کہ ان کے اگر فوٹو کو بھی اگر کوئی دھکا لگایا تو ساہب کی پچاس ساہب کی ٹولی آ کر کے چن چن کر کے اس بندے کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو کیا مارنے والے تھے کیا سبق سکھانے والے تھے برحال اس ٹائپ کا کسی اور پارٹی سے کوئی کینڈیٹ کا کام کر رہا ہے اس کو گوچوں کو تاو دے کر کے گھور کے دیکھ رہا ہے یہ خود سمٹمز ہیں کہ آنے والے اگر جیت کر کے اس ٹائپ کے کینڈریٹ آتے ہیں تو انہوں کیا حرکت کریں گے اور وارڈ کی ڈیولپپنٹ کا کوئی پلان لوگوں کے سامنے اب تک نہیں آیا اور جو دوسرے امیدوار ہیں سترہ وارڈ نمبر کے اندر پندرہ لوگ کونٹسٹ کر رہے ہیں اور ہر ایک کی دعویداری یہی ہے کہ میں جیتنے والا ہوں ایک ہی جیتنے والا ہے کسی ایک کے تقدیر میں کامیابی کا سہرہ بندے جانے والا ہے جو کامیابی دلانے والے ہیں وہ آپ ووٹر سہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس امیدوار کو جتا کر کے آنے والے پانچ سال تک وارڈ کے کام لینا ہے کہ وہ زمیداری کا ماملہ ہے اینڈیٹ کامران خان جیسا ہو جو آپ کے فون کے کال کے اوپر ایکسس ہو اور آپ کی پریشانیوں کو سول کرنے کی کی پیسٹی رکھتا ہو اور آپ کے جو محلے کے ماملات تھے ہر کوئی بول رہا ہے کہ گلی کے سڑک کے کام ہوئے ہیں پچھلے جو امیدوار ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ گلی کچھ کے اندر سڑکیں آئے ہیں تو میں ان کو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے مومن پورا پورا اپنے وارڈ نمبر سترہ میں محبوب نگر ہنڈر میٹرز آئیسی روڈ دکھا دو جس کے اندر کھڑا نہیں ہے یا ہمپ نہیں گلی کے اندر اگر آپ کو کتے گھنڈے میں معلوم کرنا رہا تو کتے سپیڈ بریکر آئیں چیک کر لے اتھے گھنڈے آپ کو گلی میں تو یہ ڈیولیپنٹ نہیں ہے ڈیولیپنٹ اوورال ڈیولیپنٹ ہوتا ہے سڑک کا ماملہ بہترین سڑک ہونا چاہا جتا کر لائیں گے تو ہم آپ کے لئے یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہار ہوں یا جیتوں یہ میری ذمہ داری رہیں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں جو بھی کام ہے اس کو میں نبھا اگر میں اگر میں اس الیکشن کو ایک کانٹریکٹ کی نظر سے اگر میں کانٹیسٹ کرتا تو پھر میں وہی ہوتا ہے کہ جیتوں گا تو ہی کروں گا میں اس کو ایک اچھے کام کی ایک اچھے ہمارے کمیونٹی کو ہمارے ایرے کو ڈولپ کرنے کی نیت سے اور ایک آخرت کو بھی صدھارنے کی نیت سے میں یہ کانٹیسٹ کر رہا ہوں تو یہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے میں بادہ کرتا ہوں کہ میں چاہے ہاروں یا جیتوں میں جو بھی کام ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل ہاروں کام نپٹانے کی پوری کوشش کروں گا نہیں بن کے کروں گا انشاءاللہ اب اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے دیکھے پچھلے یہ حصہ نہیں ہے کہ میں آج جو ہے آیا ہوں اور آج سے میں جو ہے یہ کام کا جو ہے وائدہ کر رہا ہوں یہ پچھلے کبھی کچھ ہوا الحمدللہ پچھلے پچیس سال سے مسجد عمر فاروق کے پاس بھی ہمارا آفیس تھا یہاں ہاگرگای کراؤس پر بھی جو ہے ہمارا آفیس یہ کام شروع سے کرتے آئے جن کا بھی جو بھی ہم تک پہنچے جن کا بھی شکایت تھی اس کو ہم جو ہے اس کو نپٹا ہے اس کو کلیر کرے ہیں اس مسئلے کو حل کرے ہیں اگر ہم سے نہیں بھی ہو سکا تو ہم اٹلیس اتنا تو کرے ہیں کہ ایک روڑ تو بتا دیئے کہ بھئی یہ تھوڑا سا پہنچ کے باہر کی چیز ہے تو آپ جو ہے اس طرح سے چلیے اٹلیس روڑ تو بتا دیئے ایسا نہیں کہ بھئی اگدم ان سے ناراض کر کے کنارہ کشی والا معاملہ اس تک گھرے نہیں ہے وہ نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم جو ہے اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ میں جننا اپنے لوگوں کی خدمت کرنا یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے اللہ تعالی اسی کو خدمت کا موقع دیتا ہے وہ جو اس کو پسند کرتا ہے یہی وجہ سے یہی سوچ کر یہی سوچ رکھ کر ہم اب تک جو ہے آپ سب کے بیچ میں خدمات کرتے رہے بس اس دوار جو ہے میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کام تو پچھلے دنوں ابھی ہم سے جو ہو سکے وہ ہم نے کیا ہے وہ پاور نہیں تھا جو پاور نہیں تھا ہم انڈی جوال رہ کر جو ہے جو کر سکتے تھے کریں اگر آپ لوگوں کی دعا ہوں اور آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہیں گا اگر آپ جتا کر لائیں گے تو ہاتھ میں ایک پاور آئے گا جب ہاتھ میں پاور آئے گا تو کام کی رفتار بھی بڑے گی کام کی کانٹیٹی بھی بڑے گی ہر ایریے میں ہر گلی میں ہر نکڑ میں ہم جو ہے مضبوطی سے کام کر آج اگر ہم کام کیلئے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے ایک تو دینا پڑتا ہے پھر وہاں پر آجیزی کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے جتا کر لائیں گے تو ایک پاور ہاتھ میں آنے کے بعد ایک سائن کے اوپر ایک الفاظ کے اوپر جو ہے کام نپڑتے رہتے ہوں تو یہ یہ کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بیچ میں ہو انڈیپینڈنٹ کانٹیس کرنا ہوں اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو کسی کی زور زبردستی نہیں رہتی ہے یہاں آپ یہ الفاظ بولیں یہاں آپ کام کریں وہاں مت کریں اگر ہم کچھ اسکیمز وغیرہ کا جو معاملہ ہے اگر ہم وہ اسکیمز وغیرہ کے لئے اگر ہم ایرے کے لوگوں کے لئے اگر ہم پریشرائز کر رہے ہیں تو پارٹی کیا کرتی ہے وہاں پہ ہماری آوازوں کو دباتی ہے اب پارٹی میں رہنے کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ جب جیت رہا ہے تو پوری عوام چاہ رہی ہے عوام کی مرضی سے ہم جیتے ہیں تو وہاں پر ہمارا پریشر رہتا ہے سارے اسکیمز ہم لے سکتے ہیں اور آپ تک پہنچا سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کرنے کے لئے تو میرا ایک سیریل نمبر جو ہے میرا چناؤ چنج جس کو بولا جاتا ہے یا سیمبول جس کو بولا جاتا ہے وہ ہے گیس سیلینڈر اور سیریل نمبر گیارہ ہے تو میں آپ لوگوں سے جو ہے دعاوں کی بھی بہت زیادہ امید ہے دعاوں کی بھی درخواست کرتا ہوں اور ساتھ میں زیادہ زیادہ اور دے کر جتا کر لائیے ایک بار آپ کے بھائی آپ کے دوست پہ ایک بار موقع دیجئے انشاءاللہ میں پھر ایک بار یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ چاہے میں ہار ہوں یا جیت ہوں آپ لوگوں کے جو بھی کمپلینٹ سے جو بھی شکایتیں ہیں جو بھی کام ہے ایرے کے اتر میں وہ ڈپٹ ہوں گا انشاءاللہ نمائندگی کرنے کے لیے جو بھی خائش رکھنے والے ہیں تقریباً یہاں پہ محبوم نگر میں پندرہ کینڈیٹ موجود ہیں جو رامجی نگر سے پانچ ہیں ڈلید بھائی اور محبوم نگر سے دس کینڈیٹ ہیں جو مسلم بھائی رہا سوال کافی عرصہ دید گیا شاید کارپریشن کا نظام خائم ہو کر ساڑھے تینتیس سال ہو گیا جو بھی کارپریٹر محبوم نگر سے جیتا شاید وہ لوگوں کے ساتھ جڑے وانے رہا مسائل کے ساتھ جڑے وانے رہا اور ہر ہمیشہ آ کر کچھ نہ کچھ ہوا دے کرے کچھ اور ہی کام کرے رہا سوال دیتے پانچ سال دیتے پانچ سال میں شاید فیزیکلی کارپریٹر کو کوئی نہیں جانتے وارٹس اپ یا فیس بک پہ جانے ہوئے ہیں اور دوسری چیز یہاں پہ کام تو شاید مختصر ایریا تھا محبوم نگر سترہ نمبر وارڈ میں تھا جب بارہ نمبر وارڈ تھا جو میکزیمم ایک زمانے سے کام ہوتے وڑتے آئے وارڈ تھا اور تھوڑا بہت کام ہوا جو اہم مسائلہ تھا یہاں پہ جس کے طرف ہم توجہ دلائے جو لاسٹ بیٹے وے کارپریٹر کو کہ بھئی سب سے بڑا ایشو جو ہے یہاں پہ پانی کا مسائلہ جو پہلا کنیکشن بھی اگر جو لے رہے ہیں پانی تو وہ بھی موٹر لگائے بخارنے لیتے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے کہ پائپلین کمزور ہے ریشر اگر بڑھیں گے تو پائپلین ڈکیج ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے پائپلین کا چینج کرنا ضروری تھا جو ڈرین آلڑی ہمارے پاس دونوں سائیڈ جو مین روڈ پہ تھے وہ ڈرین کو جو ہے اور دس سال چل سکتے تھے وہ وہ بجٹ شاید وہ پائپلین میں ڈال کر یوٹلائز کرتے تو شاید لوگوں کو پانی رینیج کا مکس ہو کر گھروں میں آنے کے بعد بہت سن کر لینے کی نوبت نہیں آتا اب تمام جو بھی مسائل ہیں دوسری اور ایک چیز کیا ہے سماجی برائی یہ پانچ سال کے دوران کافی بڑی ہے سماجی برائی جو بڑی ہے پانچ سال کے دوران کافی بڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے ملکر بولے تو سپورٹ جو بھی ملا ہے وہ غلط لوگوں کو ملا ہے شاید ہم خبرستان کے لیے بہت ساری جدو جہد کریں وہ نظام ایک الگ بنتا تھا جو اللہ کو منظور ہے وہ چیز ہو گئی ابراہ سال اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنا تھا اس کو بڑاوہ دینے کی کوشش محیوم نگر ایک واحد ایریاں ہوں گا یا ایک اور ایریاں ہوں گا جو ظاہر ہی نہ آتے ہیں ملکر درگا کے پاس باقی کا محیوم نگر ایسا ہے 24 into 7 جبکہ نظام چلنا چاہیے صبح چار بجے سے لے کر رات میں بارہ بجے تک کسی کو حرج نہیں ہے اپنی روزی کر کر کھانے کے لیے تکلیف کسی کو نہیں ہے لیکن جو بند رہنے کے وقت چالو رہتا جس کی وجہ سے ہماں خسن کے لوگ آ کر لوگوں کو ڈسٹربن کرنا یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور رہا سوال دوسری چیز سبرستان کے لیے اگر دیکھا گیا تو سالانہ ایک پیس وقت میں ساف سفی کا مسئلہ حل ہو سکتا لیکن کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس کے ٹلائٹ کا اندر جو سوڈیم لگے رہے ہیں اس کو چالو کرنا کر سکتے ہیں لیکن اس کے طرف دلچسپی نہیں ہے رہا سوال سماجی برائی بڑھانا ہے لوگوں کے اوٹ لینا ہے گم ہو جانا ہے اور ساتھیں ساتھ آپس میں لوگوں میں اختلافات پیدا کرنا پچھے سے سازشیں کرنا یہ سب چیزیں ہوئے ہیں اور دوسری چیز بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ کارپیشن میں سٹیٹ لائٹ ہے روڑ ہے نالی ہے سڑک اس کے ہٹ کر بھی جو چیزیں ہیں آج تک محیوم نگر کے عوام کو میکزیمم 99% لوگوں کو اجاگر نہیں ہوئے کہ وہ اسکیمات ہیں چھوٹے موٹے لونس ہیں قریبوں کے لیے مشین ہے جو کپڑے سینے کے لیے ہے جم کا سامان ہے لیبریری ہے ایسے کئی چیزیں سے پیدا اٹھا سکتے تھے لیکن دور اندیشی میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا اور کنارہ کشیج کرے اور یعنی تو وہیں بکری ہو گئی وہ چیزوں کی کھا کر حضم کر لیے رہا سوال اس کے باوجود جس کی شناخت محیوم نگر میں شاید ہی فزیکلی کوئی نہیں جانتے ہیں اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ دو ہزار روپے میں ایک اوٹ خریدوں گا دو ہزار روپے میں ایک اوٹ خریدوں گا ہم سب بکنے والے ہی ایبلیو سمائشوں کو اوٹ دالنے کے لیے یہ کیریکٹر کے لوگ ہیں لہذا کامران خان ایک نوجوان چہرہ ہیں اگر ان کو ہم موقع دیں گے جو بھی انہوں وعدے کر رہے ہیں شاید ہم ان کے ساتھ جڑ کر اس کو پورا کر سکتے ہیں لہذا آپ لوگوں کا تمام لوگوں کا تاؤن ہونا چاہیے اور رہا سوال اتنے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اگر یہی لوگ اور اپنے سے جتنے لوگ آئے ہیں اتنے لوگوں کو اگر جوڑتے ہیں تو ہماری طاقت بڑھتی ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ گھرے گھر ڈور ٹو ڈور کینوی سنگھ ہوں گی جو بھی سسٹم ہے اس سسٹم سے پیس پول طریقے سے ہرشن لڑنا ہے کامیاب کامیاب بھی ان کے خدموں چومیں گی انشاءاللہ اپنے مکانوں کے اوٹ پڑوس اڑوس کے اوٹ ڈالانے کی کوشش کیجئے اوٹر مت بنے یہ ایک کاری کرتا کی حیثیت سے کاندے کو کاندہ لگا کے چلنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ کامیابی ضرور بھی موسیقی